رابیہ بسری رحمت اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے بارہ سو سال ہو چکے ہیں لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے رابیہ بسری رحمت اللہ نہ کوئی شہزادی تھی نہ کوئی ملکہ تھی نہ کوئی خوبصورت تھی نہ کوئی خندانی تھی بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عائب اس میں تھی ان کی عادت یہ تھی وہ روزانہ عشاء کے نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خوان سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے کوئی نہیں ہے تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے وہ کہتے اجازت ہے تو پھر مسلح پر کڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مسلح پر کڑی رہتی تھی ان کا خون جلدی فوت ہو گیا جوانی میں بیواہ ہو گئی تو حسن بسرہ بسرہ کے ایک امام کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے وہ خود آئے خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو وہ تو اولاد کے قابل ہی نہیں تھی شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ تعالی سے تعلق تھا ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کی تو فیل شاید میری بخشش ہو جائے تو ان کے پاس آئے کہنے لگی کہ رابیہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں خود پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا میری چھار باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لوں گی کہنے لگا کیا کہا یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں عمال نامیں اڑائے گا کسی کی سیدھے ہاتھ میں آئے گا کسی کی الٹے ہاتھ میں میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں آئے گا کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو دھولے گا کسی کی نیکیاں بڑھ جائے گی کسی کی گناہ بڑھ جائیں گے میرے گناہ زیادہ ہوں گے کہ نیکیاں زیادہ ہوں گی کہا یہ بھی نہیں بتا سکتا اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پولیس رات سے گزریں گے کوئی پار نکل جائیں گے کوئی نیچی گر جائیں گے تو میں پار نکلوں گی کہ دوزخ میں گروں گی کہنے لگے یہ بھی نہیں بتا سکتا تو پھر فرمایا مجھے تیاری کرنے دو مجھے ان چار باتوں کی تیاری کرنی ہے میرے پاس شادی کیلئے وقت کوئی نہیں ہے جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کی لئے مسخر کر دیتا ہے اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے اور جب ان کا انتقال ہوا اور اپنی خادمہ سے کہا بس دو چار آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو کسی کو نہ بتاؤ صبح لوگوں کو بتا دینا اور مجھے کفن دینا میری اسی وہ اس چادر میں جس میں میں تحجد پڑا کرتی تھی تو انہوں نے رات و رات دفن کر کے صبح اعلان کیا شور مچ گیا ہے بتایا کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا سبز لباس پہنا ہوا تھا حسن جمال صورت چہرے پہ چھمک رہا پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت امدہ معاملہ کیا کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا کہا وہ اللہ تعالی نے اتھار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تھولے گا تو اس چادر کو بھی اللہ اس میں تھولے گا انہوں نے پوچھا مونکر نقیر کا کیا ہوا کہا وہ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے تو میں نے منکر نیکیر سے کہا جس اللہ کو چالیس سال نہیں بولایا اس کو چار ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بول جاؤں گی جس رب کو چالیس سال نہیں بولا سکی تو منکر نیکیر نے کہا اس کا آگے کا کیا حساب لینا چلو بھائی واپس چلو